نظامی صاحب نے ایک انکشاف تقریباً ایک سال پہلے کیا تھا اکتوبر میں کیا تھا اتنے سال تو نہیں وہاں تقریباً اکتوبر میں دس مہینے پہلے کوئی نظامی صاحب نے یہ بات کی تھی درہا یہ دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی پہ بات کرتا یہ جو لائٹ بلو کے ساتھ صاحب چھوڑ پہ بیٹھے ہیں ان کا نام ہے آریف نکوی آریف نکوی صاحب اب راج لیمیڈٹ کے پاکستانی وہاں کے انٹرپنیزر ہیں بہت بڑی جو بیل گیٹ سانوڈیشن پیسے ویسے لیے انہوں نے اور وہ لگا دیئے انہوں نے جو پیسے کیا تھے فلانترافی کے لیے یا کیا وہ لگا دیئے اپنے بزرس پہ ان کا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ان کا آڈٹ ہوا تو اس نے بہت ساری گھڑ پڑ لی اور جو یو اے کی حکومت نے ان کا ناتقہ باند کر دی اب یو اے میں یہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ خاند صاحب کے بڑے قریب ہو گئے تھے الیکشن اور رکھ دوران یہاں بھی ویلد راپی اکام کرتے رہے ہیں انہوں نے کافی یہاں پہ کانٹریبیشن بھی کی ہے لیکن میرے خلال سے ایسے موقع پہ ایسے متنازع آدمی کو یہاں لانے سے اور اس طرح بٹھا کے اس کو سامنے بات کرنے سے غلط فیمیاں ہی پیدا ہوں گی یہ آپ نے دیکھا کہ نظامی صاحب نے اکتوبر میں یہ کہا تھا کہ یہ صاحب عارف نقلی صاحب جی اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی یہ زرداری صاحب نے کہا نا کہ ایک شخصیت جو ہے جی جی کیا کہا انہوں نے وہ بھی درست کما دے لرنن میں ان کے انویسٹیگیشن چل رہی ہے ان کے خلاف اور وہ کلپ ہمارے پاس ہمارے پاس بھی ریڈی نہیں ہے مطلب وہ زرداری صاحب جو ہے ان کا عمران خان صاحب عمران خان صاحب مصوف جو ہے یہ خان صاحب کے بہت بڑے فنڈ ریزر تھے اچھا پولٹیکل اس ویل اس ور دو آسپٹل اور وہ اس طرح یہاں آتے تھے جس طرح ہی اور بڑے ہی کلیدی فیصلوں میں شریک رہے ہیں عمران خان کے سیاسی فیصلوں میں شریک رہے ہیں کلیدی فیصلوں میں سیاسی نہیں اکنومک ٹیم جو پاکستان میں چینج ہوئی ہے عصد عمر کے سب سے بڑے جو ناقد اور دشمن تھے وہ یہ تھے اچھا وہ کہتے ہیں عصد عمر کو چینج کریں جو نیل ٹیم آئی ہے اس میں بہت بڑی ان کی انپوٹ شامل ہے اچھا اور یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں نہیں اب سنے نہ ہوتا کیا وہ اکثر یہاں آتے رہتے تھے اور یہ جو جیسے پہلے میں نے کہا وہ کیس اب بھاگ چکا ہوئے اچھا وہ عبدالودود ہیں ایک ان کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ ہیں ایجپشن اچھا وہ وہاں کے برطانیہ سے وہ گئے بریقہ اپنی فیملی کو لے کے کالج دیکھنے کے لئے بچوں کے لئے وہاں نیوارک میں پہلے ہی گھا رہا ہوں ان کے پر وہ دھر لیا گئے اچھا اب دس ٹین ملین ڈالرز کی بیل بیل پہ وہ وقت اب آپ گواہ بن گئے سی اور انہوں نے کہا ہے سارے چیز کا جو ذمہ دار ہے اس چوری چکاری کا وہ آر ایڈ نکوی ہے اچھا اور کہا جاتا ہے یہ سارے بیڈیا میں خبر آتی ہے کہ ایک سو پچیس سال وہ شخص کو قید ہو سکتی ہے اگر وہ پلی بارگین نہ کرے اچھا آر ایڈ نکوی صاحب کے حد یہ گواہ کہ ان کو یہاں یہاں سیدھے پرائیمنسٹر اور پاکستان کو اڈوائز کر کے وہاں گئے ہیترو ائرپورٹ پکڑ لیا گیا ان کو اور گرفتار ہوئے ان کی بھی غالباً دس ویلین پاؤنڈ گئے بھیل ہوئے لیکن وہ ہاؤس ریسٹ ہیں اچھا ابھی بھی وہ نظر بندنے ہیں اپنے گھر میں برطانیہ میں ہاؤس ریسٹ ہیں اور گھر سے باہر نکل لی سکتے ہیں وہ پتہ نہیں موبائل فون پہ بھی ان کے باپندی ہے کیا اور بالاخر ان کو امریکہ ایکسٹریٹ کیا جائے گا عزیز زرداری صاحب نے اشارہ کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہیترو ائرپورٹ پر ان لوگ گرفتار کیا گیا تو ان نے کہا میں تو پرائی منسٹر اور پاکستان کا یہ فون کر کے پوچھ لوں ان نے کہا آئیے آپ نے بیل گیٹس آنڈیشن کے اتنے پیسے کھائیں آپ نے فلانا بیلینڈا گیٹس کے پھر انہوں نے بکسیوں ہیں ان کو کوک کیا یہ بتانے کے لیے اپنے انویسٹرز کو کہ میں جو پروفٹ جا رہا ہے مجھے تو بڑا یعنی جالی جال سازی کرتے رہے اس میں اب وہ باچ نہیں سکتے اب ایسے لوگ جو یہاں آکے ہماری اکنومک ٹیم ان کی مرونے منت ہے کچھ لوگ سارے نہیں میں کہوں گا اسد عمر صاحب کا جانا ان کی مرونے منت ہے وہ گورننس اور اکنومک ایوز پر اپنی قلیدی انپورٹ دیتے تھے اب مرداری صاحب کا میرا خیال ہے کا اشارہ یہ تو ہے عمران خان کو سیاسی طور پر کیا نقصان ہے عارف نقوی اگر وہاں پہ ان کے خلاف پروسیڈنگز ہیں کیس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اکنومکلی فائننشلی میرا خیال ہے کوئی خاص لوگوں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کام لوگوں کو بتا ہوگا اس کا لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں پاکستان کی سیاست پہ اس کا بلو در آڈار کام کرتے رہے خطرناک بات یہ ہے کہ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو بلو در آڈار حکومتوں کو ایڈوائز کرتے پہلے والے کو بھی کرتے ہوں گے اب بھی کر رہے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں نظامی صاحب جو بلو در آڈار ہر حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں یہی کہا ہے ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں